بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میرے شیلن کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائے پلیلسٹ میں آکے آن لائن ارننگ سیریز میں یہ تمام کلاسیں آپ کو ون بائی ون مل سکتی ہیں تو دوستو چلتے ہیں کلاس کی طرف بیزیر ٹول بیسیکلی ٹو پوائنٹ لائن کی طرح ٹول ہے مگر اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اس لائن میں کرو بھی لگا سکتے ہیں چلی چلتے ہیں اس کو پریکٹیکل یوز کرتے ہیں یہ بیزیر ٹول میں نے سیریٹ کر دیا میں نے اپنی پہلی کلک یہاں پر کی جہاں سے میں نے شروع کرنا ہے دوسری لائن میں نے یہاں پر لگا دی تیسری یہاں پر لگا دی فورت میں یہاں پر لگاؤں گا تو یہ ایک کمپلیٹ شیپ بن جائے گا اور اس میں آپ کوئی سا بھی کلر پر فیل کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں کلر ابھی فیلال اس کو شیپ نہیں بنانا تو میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں دوسرے استعمال اس کا یہ ہے کہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس لائن کو کرو میں بھی چینج کر سکتے ہیں میں ایک کلک یہاں پر کرتا ہوں دوسرا یہاں پر اب یہاں سے میں کلک نہیں کرتا بل اس کو ہولڈ رکھ کے توڑا سا آگے کی طرف اس کو کھینج ہوں گا تو یہ کرو آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا یہ کرو لائن کرو میں چینج ہو گئی اور یہ اس کی کنٹرول ہینڈلز ہے اس کی مدد سے میں اس کرو کو دائیں بائیں لفٹ رائٹ کسی بھی سائٹ پر کم یا زیادہ کر سکتا ہوں اب دوبارہ میں یہاں پر ایک لائن لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول لائن ساتھی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کلوز کر دوں تو یہ جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر میں کلک کروں گا تو یہ اتنی کمپلیٹ شیپ بن گئے گا اس کو آپ کو مختلف طریقوں سے یوز کر کے کافی طرح کے شیپ سے بنا سکتے ہیں اور آگے پریکٹیکل میں ہم اس کو مزید یوز کریں گے دوستو اگر اس کلاس میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ ان ٹورز کو بار بار استعمال کریں مختلف ویریشنز میں ان کو یوز کریں تو آپ ایک تو آپ کا پریکٹیکل ہوتا جائے گا دوستو آپ بھولو گے نہیں اس چیز کو تو جیسے جیسے کلاسے مزید آگے ہم بڑھتے جائیں گے ہمارے پاس ٹورز کی تعداد زیادہ ہوگی اور پھر آپ کو کنفیوجن ہوگی تو ہر ٹور کو آپ بار بار استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ مکمل طور پر آ جائے اور بعد میں کس وقت ہم نے کس ٹور کو سلک کرنا ہے یہ پھر آپ کو آسانی ہوگی تو اگلی کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ